تم پکے وہابی ہو، تم ابن تیمیہ کے مقلد ہو آپ کے افکار بالکل ابن تیمیہ وہاوی افکار ہیں چیز کو آپ توحید سمجھتے ہو اس میں دیکھیں میں آپ کو توہین نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو گالی نہیں دوں گا میں آپ کو توہین نہیں کروں گا میں آپ کو عدب احترام سے بات کروں گا اگر اس شرط پہ عمل نہیں کر سکتے تو ابھی اس سے نکل جاؤ دیکھو، سن لو یہ ہم آپ کو وہابی سمجھتے ہیں وہابی سمجھتے ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے مذہب حقہ یہ پہچان ہے میرے محترم ناظرین کہ سب کے علیے اس کے پاس دلیل ہے اور اہل باطل کی یہ پہچان ہے کہ وہ سوال کی جواب دینے سے باگ جاتے ہیں پرار کرتے ہیں آج آپ کے سامنے اور باطل کے پہچان بہت واضح ہے معات عمریہ کے علماء شیعہ نوجوانوں کے ہاتھ اپنے آپ کو نہیں دیتے شیعہ نوجوانوں کے سامنے اور شیعہ محققین کے سامنے اور شیعہ سائلین جو سوال کرنے والے ہیں ان کے سامنے سے وہ گوراتے ہیں آگے نہیں آتے ہمارے ساتھ بات کرنے تو دور کی بات ہے وہ ایسا پروگرام رکھ دیں کہ جہاں پر شیعہ ان کو کال کریں اور شیعہ ان کے سوالات کا جواب دے دیں وہ ایسا پروگرام نہیں رکھیں گے دوسی طرف ہم ہمیشہ جماعت عمریہ کے علماء کو دعوت دیتے ہیں ان کے کٹر سے کٹر ناصبی ان کے بڑے سے بڑے محقق اور درمیانہ درجے اور نیچے درجے اور ان کے عوام کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آجاؤ یہاں پر اپنے شبہات کو مذہب حقق کے خلاف اظہار کرو اور اس کا جواب فوراً لے لو نقت اسی وقت یہ مذہب حقق کا انتیاز ہے میرے محترم ناظرین وہ مذہب جو سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا وہ لازمی بات ہے کہ وہ فراد ہے وہ جھوٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے اس لئے نہیں آنا چاہتا کیوں کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا جب دو تین سوال کیے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ابوبا کرمر کا دفعہ نہیں کر سکتے بیزتی ہوگی ابوبا کرمر کی خلافت کی بیزتی ہوگی اسی لئے وہ نہیں آنا چاہتے تاہر القادری رکھ دیں جلسہ شیعہ محققینوں سے سوال کریں مفتی عثمانی صاحب ایک پروگرام رکھ دے نا اسی طرح جو شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں پروگرام رکھ دے لو تاکہ شیعہ آپ لوگوں سے سوال کریں میرے سامنے آنے سے تو یہ بھئی کب سے انین ہو گئے ہیں ان میں آجز ہو گئے ہیں تو شیعہ کم از کم شیعہ وام کا جواب دے دو میرے محترم ناظرین آج کے پروگرام میں ہم جماعت مخالفین کے کالرز کا جواب دیں گے ابھی ہمارے پاس ایک حضرت آئے ہیں ان کو لے لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں لیکن ان کا افکار بعض مسائل میں شیعوں جیسا نہیں ہے سلام علیکم جناب کیسے ہیں بھائی خیرت سے ہیں آپ روحانی صاحب آپ خیرت سے ہیں انشاءاللہ بڑی مہربانی کیا آپ نے تجریب لایا ہے خداوند مطالعہ آپ کو عزت دے سلامتی دے ہم آپ کے خدمت میں آزر ہیں آپ کے جو صاحب ہیں جاپر صاحب یہ ان کی شبت ہے کہ انہوں نے کل اس چیز پر آپ سے تو مسائل پہلے بھی علیو ایسان نکوی صاحب کے ثروع چال رہے تھے بات چیز چال رہی تھی لیکن علیو ایسان نکوی صاحب کے ثروع جو میسنجز آتے رہے اور جو یہ برادر جاپر صاحب نے جس طرح سے بات کی اس میں فرق تھا ابھی جو آپ نے اقتدائیہ میں مطالعہ کی ہے اس میں آپ آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے بانہ طور پر بندہ اینا چیز کا طرف آپ نے خود ہی کروا دیا تھا علیو ایسان نکی صاحب کو توپی لگا کے آ جاتا ہے کچھ نہیں جانتا میں چیز کا قرار کرتا ہوں میں تو واقعا کچھ نہیں جانتا اور جاننے کے لیے مختلف الحمدللہ علماء آپ جیسے صاحب آنے علم سے کرتے ہیں تو میں ضرور جاننا چاہوں گا چونکہ میرا تو کوئی ناما طالب علم بھی شاید اچھا نہیں افسوس کے ساتھ آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت جی آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی آواز آپ کبھی آتی ہے کبھی کر جاتی ہے واضح نہیں ہمیشہ جی میں ارز کر رہا ہوں میرا تو ایک اچھا طالب علم ہونے کا بھی دعویٰ نہیں ہے کچھ جا کہ میں خود کو مولانا یا لاما کہوں میں تو جانے کی جستجوں میں ہوں تو ابھی ابتداء میں ہی آپ نے ابتداء کر دی حالانکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ صرف خالصتان علمی آگے کے کچھ پروگرام کا بلائے عمل بنایا جائے گا آپ نے ابھی ابتداء کہا کہ جی ان کا دعویٰ شیعہ ہونے کا لیکن کچھ افکار یہ شیعوں والے نہیں رہنے تو میں جاننا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ مجھے بلکل وہ تو میں نے آپ کا کلپ دیکھا بھئی آپ کے افکار بلکل آپ کے افکار بلکل ابن تہیمیہ وہاں بھی افکار ہیں اس چیز کو آپ توحید سمجھتے ہو وہ آپ وہ اپنے شیعوں سے نہیں لیا آپ نے شیعوں سے نہیں لیا بھائی اس میں دیکھیں میں آپ کے توہین نہیں کرنا چاہتا توہین کے طور پر نہیں کر رہا میں اظہار حقیقت کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ نے سوال کیا تو جواب لے لو ванہ ہی اپنے دیکھوں اس پر مزاج کا مطابق کی ہے آپ نے مزاج کے مطابق کی ہے علیہanzہ مجھے اس چیز کا بتایا کہ ابھائی میں نے اپنے فکر کا اظہار کیا ہے میں نے اپنے فکر کا اظہار کیا ہے کہ روح میں بھی نہیں لڑا رہا ہوں بھائی صاحب میں بھی نہیں لڑا رہا بھائی میں کھاں 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 لڑا ہوں میں مجھے حق ہے مجھے حق ہے کہ اپنے فکر کا اظہار کروں آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں لیکن آپ کے افکار شیعہ والے نہیں ہیں توہین نہیں ہے میں توہین کے طور پر نہیں کہا رہا ہوں میں آپ کو بھائی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کے افکار شیعہ والی افکار نہیں ہیں ابھی پتہ چلے گا نا اچھے ابھی ابھی آپ بات کریں تو پھر مجھے بات کرنے دیں بسم اللہ تو پھر آپ میرے بات نہ کٹیے بھائی اگر ہم کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے افکار ابن تیمیہ والے افکار ہیں تو بات کرنے دو نا بھائی روحانی بھائی صاحب بات کرنے دیں مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ایک خدا مانگے بات کرنا لوگوں اس کی طرح دعوت دینا ابن تیمیہ کا ترزمہ اچھی بات ہے اب مجھے بھی بات کرنے دو بھائی میں آپ کو کہوں کہ آپ کے فکر فلاں جیسے ہیں فلاں میر جیسے ہیں یہ گفتگو کا طریقہ جی بھائی صاحب دیکھیں بھائی ہم آپ کے افکار سے اگرین نہیں کرتے ہیں اب آپ دیکھیں بھائی صاحب اب بھائی یہاں پہ علمی گفتگو ہونی ہے یہاں پہ اس لیے غصہ کرنے کے لیے آپ نے تشکل لیں تو بات نہ کٹے نا مجھے بھی بات کرنے دو مجھے کہتے ہیں بات کرو پھر کٹ دے تو فوراں جی سار آپ نے سوال کیا ہے تو سن لیں آپ نے سوال کیا ہے اگر علمی گفتگو کرنی ہے نا تو دوسرے بات میں بات نہیں کٹتے آپ اپنے پہچان اپنی تعرف شیعوں جیسے کراتے ہیں لیکن آپ کے افکار شیعوں جیسے نہیں ہیں آپ کے افکار ابن تیمیہ جیسے ہیں اس کا دلیل پوچھو کہ کیوں کیونکہ جس چیز کو آپ توحید سمجھتے ہو وہی آپ نے ابن تیمیہ سے اگر آپ نے خود ڈائرکلی ابن تیمیہ کے کتابیں نہیں پڑھی ہیں کیونکہ اس کی کتابیں کافی علمی ہیں وہ عربی خطب زبان میں ہیں لیکن اس کے افکار کو جو دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اور پاکستان میں پھیل گئی ہے توحید کے نام پر استغاثہ توصل کو وہ شرک مانتے ہیں آپ اس کو اسی افکار کے آپ پرچار کرنے والے ہیں اگر ہم آپ کہتے ہیں بھائی صاحب بات کرنے تو بات نہ کٹیں بات نہ کٹیں آپ کو مردی تعمت لگاتے جائیں آپ تعمت لگاتے جائیں ہم سنتے جائیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ شرک کا فتوے ہم نے لگائے ہیں اب بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو جب میری بات ختم ہو تو تم کہہ دینا کہ بھائی آپ کی بات غلط ہے آپ کس طرح مجھے ملا سکتے ہیں تدائی گفتگو میں بات کرنے دو نا تو میں سب کچھ بتاؤں گا آپ کو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں روحانی صاحب روحانی صاحب ہمیں بات کرنے دیں جس طرح آپ بات کرتے ہیں نا ہمیں بات کرنے دو پھر سوال دوسر اگلا سوال کرو اوکے بھائی آپ بلکل آپ کے افکار ابنی تیمیہ کے معاملے میں جس چیز کو آپ تیمیہ سمجھتے ہیں وہ ابنی تیمیہ کے افکار ہیں آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو سن لو پھر پھر کٹو نہیں اگر سوال کرتے ہو نا اب سن لو اب سن لو اچھی طرح سے اب میری بات نہ کٹو کیونکہ اگر میں کہتا ہوں نا کہ ہر چیز کو بیان کرنے کے لئے ہر سوال کے جواب کرنے جواب دینے کے لئے کم از کم ایک دو منٹ کی حاجت ہوتی ہے کیونکہ آپ جذباتی ہو گئے ہیں پر شروع ہو گئے بھئی ابتدائی میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ محبی ہیں بھائی ابتدائی سے یہ کہہ رہا ہوں تو ثابت بھی کر رہے ہیں بات نہ کٹو گے نہیں کٹو گے تو بھائی ہم جواب دیں گے نا اس طرح تو نہیں ہوتی ہے روانی صاحب ایک تو آپ کا مائک خراب ہے پھر ہمیں جواب بھی نہیں دینے دیتے اب مجھے جواب دینے دو گئے بھائی عزت اعترابیس میں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں روانی صاحب آپ اپنا آپ جو انہیں مجھے بات کرنے دو دو تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کیوں آپ وہابی ہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی آپ کی آواز اچھی نہیں ہے روانی صاحب اس چیز کا جواب دیں آپ خاموش ہو جائیں گے تو انہیں جواب دیں گے آپ خاموش ہو اس طرح گفتگونی ہوتی ہے بھائی صاحب آپ کو غصہ آیا ہوا ہے بتا نہیں آپ کس توقعوں کے ساتھ آئے تھے یہاں پہ بھائی توقعوں سے آئے تھے علمی طریقے سے بات کرنے یہ ابن تیمیہ کے حپے لگوانے نہیں آئے تھے آپ اپنے حفاظ واپس لیں گے واپس بلکل نہیں لیں گے جی سر ہمارے نزدیک آپ بلکل ابن تیمیہ کے مقلد ہیں اور آپ کو خود بھی نہیں پتا آپ بلکل وہابی ہیں آپ بلکل وہابی ہیں کو سمجھا دیتے ہیں اگر یہ خدا سے مانگنا وہابی ہے تو ہم وہابی ہیں کیونکہ سجادہ سجادہ پھر وہابی ہیں کیونکہ پوری سجادہ میں ہم نے اس سے مقلد سستی سے بڑایا تھا آپ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو آپ شرک سمجھتے ہیں اس لئے آپ وہابی ہیں آپ غیر اللہ سے مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں آپ میں اور وہابیت میں اس مسئلے میں ذرہ برابر فرق ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کوئی کوئی نہیں کہتا وہ باطل ہے مومنین کے اپلیکشن ہے روحانی صاحب آپ کو غصہ آیا ہے اس طرح آپ سے گفتے ہیں آپ دیکھیں آپ کچھ ٹنڈا ہو جائیں بھائی اگر آپ نے دلیل سے بات کرنی ہے نا بلکل واپس نہیں لوں گا آپ بلکل میرے نظر میں کیا لوگ جھوٹ بلو جھوٹ بلو وہابی نہیں ہے جھوٹ بلو ابھی دلیل ہو چھپ ہو جاؤں تا میں دلیل دا دوں نا اس طرح میرے گفتے کوئی کا انداز نہیں ہے کہ سامنے والا میرے ایک منٹ بھائی ایک منٹ روحانی بھائی ایک منٹ سبر کرو روحانی صاحب ایک منٹ سبر کرو ایک منٹ حوصلہ کرو ایک منٹ کے لئے حوصلہ کرو دلیل دو ایک منٹ حوصلہ کرو بھائی ایک منٹ حوصلہ کرو دیکھو آپ کو آیا ہوا ہے غصہ آپ کو غصہ آپ جذباتی ہو گئے ہیں اور جس جو شخص جذباتی ہوتا ہے نا وہ سامنے والے کے بات کو بار بار کھاڑ دیتا ہے اس سے گفتگو کرنا ناممکن ہوتا ہے وہ ناظرین بھی اس کی بات کو نہیں سمجھتے اور نہ ناظرین میری بات کو سمجھتے پھر شروع ہو گیا پھر ایک منٹ چھپ کرو سامنے والا علمی شخصیت انہوں کو کلائے اور اتنا بھی عدب نہ ہو کہ آئے ہوئے مہمان کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں اوکے بھائی صاحب آپ دس منٹ کے بعد آپ کے پاس واپس آتے ہیں میں ایک دوسرا کالر کو لے لیتا ہوں جب تک تم ٹنڈے ہو جاؤ آپ ہمارے نزدیک دیکھیں میں یہ توہین کے طور پر نہیں کہہ رہا تو پھر خاموش رہو باری باری بات کرتے ہیں پھر میری بات کو نہ کٹو اگر یہاں پر اس پروگرام میں رہنا نا تو یہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو ان کو نہیں سمجھ آتی بھائی اگر دو آدمی ایک دوسرے کو اوپر ایک دوسرے کو کٹتے ہیں دوسروں کو سمجھ نہیں آتی اب آئی اب آئی چھپ کرو ایک منٹ کے لیے اب آئی چھپ ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ اگر اگر میری بات کو کٹو گے میرے عزیز میرے بھائی میرے بھائی میرے عزیز تم بار بار مجھ سے سوال کرتے ہو پھر میں جب جواب دینے لگتا ہوں تو تم میری بات کو کٹ دیتے ہو اوکے اب میرے پوزیشن سن لیں آپ یہاں پہ گفتگو جاری رکھنا ہے تو اس کے کچھ شرائط ہے میرے محترم بھائی ایک شرط یہ ہے آپ میری بات کو نہ کٹیں گے میں آپ کی بات کو نہیں کٹوں گا اس شرط کو مانتے ہیں آپ نہیں مانیں گے جو میں جو کہہ دوں میری بات سے آپ جتنا اختلاف کرتے ہیں نا جتنا اختلاف کرتے ہیں اس کے باوجود آپ کو حق نہیں ہے میرے بات کٹنے کا بس اگر اس شرط کو نہیں مان رہا ہے بھائی میں آپ کو گالی نہیں دوں گا میں آپ کی توہین نہیں کروں گا میں آپ کو عدب احترام سے بات کروں گا لیکن آپ کو حق نہیں میرے بات کٹنے کا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب میں بات کر رہا ہوں اگر اس شرط پہ اگر اس شرط پہ عمل نہیں کر سکتے تو ابھی اس سے نکل جاؤ یہ ہمارے گفتگو کا پہلا شرط ہے بھائی دیکھو سن لو یہ ہم آپ کو وہحابی سمجھتے ہیں وہحابی سمجھتے ہیں یہ کوئی گالی نہیں ہے یہ گالی نہیں ہے وہحابی ہونا کیا آپ ہمارے نزدیک وہحابی ہیں بس ٹھیک ہے بھائی اس کو شخص کو اتنا تمیز نہیں ہے آپ کو اگر تمیز نہیں ہے روحانی بھائی اگر آپ کو تمیز نہیں ہے کہ میری بات نہ کٹیں تو میں آپ سے بفتگو نہیں کر سکتا بھائی آپ کو اتنی بھی بنیادی تمیز نہیں ہے کہ کسی مہمان کو ویلکم کیسے کرتے ہیں آپ اس تمیز سے بھی نہ وہ بھائی قرآن کے قائل خود دو قرآن کے قائل خود دو یہ تحریف قرآن کا قائل کون ہے یہ پوری تحریف اسلام میں سے کون کون تحریف قرآن کا قائل ہے یہ بہت سارے لوگ ہوں گے یہ کہنا وہ الگ مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ ایک مہمان جب آتا ہے ہمیں حق ہے کو اس کی تعارف کریں ہمارے نزدیک اس کی پوزیشن کیا ہے اگر وہ شخص وہ وہحابی ہے تو ہم کہیں گے وہ وہحابی ہے اگر وہ شخص بریلوی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص بریلوی ہے اگر کوئی شخص وہاں پہ دیو بندی ہم کہیں گے وہ دیو بندی ہے اگر کوئی شخص مصولی شیعہ ہم کہیں گے یہ مقلدین مجھتیدین تولیس ہے یہ ہمارا حق ہے اور اگر کوئی شخص محدثین شیعہ میں سے ہم کہیں گے یہ محدثین ہے اگر کوئی شخص کسی بھی مصاب سے تعلق رکھتا ہمارا حق ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس سے اگری کریں اور سب لوگ اگری کریں ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص برہلوی ہے یا حنفی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حنفی نہیں ہوں ختم بات یہ نہ گالی ہے نہ تومت ہے وہ کہتے ہیں میں حنفی نہیں ہوں بھائی میں شافع ہوں آپ سے غلطی ہو گئی کہتے ہیں فلان شخص کہ افکار ابنی تیمیہ جیسے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا کہتے ہیں کہ بھائی میرے افکار ابنی تیمیہ سے نہیں ہے میں نے دنیا میں زندگی میں اپنی تیمیہ کے کتاب نہیں پڑھی ہے مجھے اپنی تیمیہ سے نفرت ہے تم اس طرح کہہ دو ہم گالی کے طور پر نہیں کہتے بھائی ہم ایمانداری سے کہہ رہے ہیں یقین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے افکار ہمارے نزدیک بلکل وہابیوں کے افکار ہیں اور آپ بلکل اپنی تیمیہ کے مقلد ہیں آپ کہہ دو کہ میں نہیں ہوں یہ کہنا یہ کوئی گالی نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہو لیکن ہمارے اور آپ سے گفتگو کا پہلا شرط یہ ہے قوانی صاحب کا ایک دوسرے کے بات کو نہیں کٹیں گے جو میں کہہ دوں بھائی میری مرضی جو میں کہہ دیں جیسے آپ کی مرضی جو آپ کہہ دیں لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھ سے سوال کرتے پھر مجھے بات کو نہیں کرنے دیتے میں جو گفتگو کہتا ہوں آپ اسے اگری نہ کریں جب میں بات ختم ہو جائے تو پھر کہہ دوں کہا لائیری صاحب آپ نے یہ کہہ یہ کہہ یہ میں آپ سے اگری نہیں کرتا یہ آپ کے الفاظ باطل ہیں اور یہ الفاظ آپ کے قرآن و سنت کے خلاف ہیں تم کہہ دے نا لیکن اس طرح گفتگو میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا بھائی کہ آپ جب مرضی میری بات کو کٹیں ابھی میرے روحانی صاحب ابھی جو ہے آپ بسم اللہ کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا اس شرط سے اگری کرتے ہیں آپ کہ ایک دوسرے کے بات کو نہ کٹیں میں بالکل وعدہ دیتا ہوں کہ آپ جب گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کو بات کو نہیں کٹوں گا آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ میری پہلی شرط ہے اس کے بعد میں دوسری شرط کو بتا دوں گا ٹھیک ہے نا اگر اس شرط سے اگری نہیں کرتے تو بھئی یہاں سے نکل جاؤ خود قومت سے آگے نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ خدا سے مانگنے کی بات کرنا ابن تحمیہ کا نظریہ ہے قید سجادہ کا نظریہ ہے میرے قومنین کا نظریہ ہے دیکھو بھائی پہلی میری شرط کو مانتے ہو نہیں مانتے کہ ایک دوسرے کے بات کو نہیں کٹیں اگر تم نہیں مانتے اس شرط سے اگری نہیں کرتے میں بھی آپ کو یہاں سے تاریخ کر دیتا ہوں بلکل یہ شرط مانتے ہو یا نہیں مانتے بھائی شرط مانتے ہو نہیں مانتے کہ ایک دوسرے کے بات کو نہیں کٹیں گے میں پانچ دفعہ سے پوچھ چکا ہوں ایک دوسرے کے بات کو نہیں کٹیں گے ایک دوسرے کے گفتگو کو نہیں کٹیں گے بھائی یہ شرط کو نہیں مان رہا ہے یہ آدمی بس ختم ہے میں بھائی اتمام حجت کے لئے آخری مرتبہ سے پوچھا ہوں اس کے بعد اگر نہیں اس نے جواب نہیں دیا نا اس سے گفتگو ناممکن ہے بھائی ایک دوسرے کے بات کو جب کٹتے ہیں نا اس سے گفتگو نہیں ہوتی آپ آذر ہیں شبادہ کریں کہ ایک دوسرے کے بات کو نہ کٹیں بس ختم ہے بھائی بس ختم ختم آپ کو جب یہ تمیز آ جائے نا جب لائف پروگرام ہو رہا ہے جب کسی سے بات کر رہا ہوں تو اس کے گفتگو کو نہیں کٹتے میں بھی وعدہ کرتا ہوں وہ آپ کی گفتگو کو نہیں کٹوں گا بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو کسی کو سمجھے نہیں آتی نہ مجھے سمجھاتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نہ آپ کو سمجھاتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور نہ ناظرین کو سمجھاتی کہ آپس میں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے بات کو نہیں کٹتے بھائی اگر آپ اس کا وعدہ نہیں دے سکتے تو آپ نکل جائیں یہاں سے چلے جائیں کسی اور پروگرام میں چلے جائیں بھائی ہم نے آپ سے اتنا مانگا ہے اگر آپ جو بھی میرے گفتگو پہ اعتراض ہے میری بات کو نہ کٹیں میری گفتگو جب ختم ہو تو پہ اعتراض کرو روانی صاحب اس گفتگو اب آپ کو سمجھ آئی اب آپ مانتے ہو اس بات کو اب اگر آخر لاس چانس آپ کو دے دیتا ہوں اب اگر وعدہ نہیں کرتے بات نہیں کٹیں گے تو کوئی اور بات کریں گے تو میں آپ سے آج کی گفتگی نہیں کروں گا کبھی اور گفتگو کریں گا آپ سے بسم اللہ کرو عدد کرتے ہو نہیں کرتے ہو روانی میں تعمت والی بات سے آگے نہیں جاؤں گا اپنے الفاظ میں خدا حافظ یہ تعمت ہے نہیں تم وہابی ہو تم پکے وہابی ہو تم ابن تعمیہ کے مقلد ہو تم کہتے ہو ہم نہیں کہتے کہ اللہ سے دعا نہ کرو کون کافر ہے دنیا میں جو کہہ اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ سے مانگنا یہ غلط بات ہے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ شرک ہے تم یہ کہتے ہو بلکل وہابیت کا یہی عقیدہ ہے تو سب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں ابن تعمیہ کے عقیدہ سب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اس میں کون سی چھپی والی بات ہے آپ کے افکار بالکل وہابیوں جیسے افکار ہیں میں اس کو میں گالی کے طور پر نہیں کہہ رہا میں اس کو حقیقت کے طور پر کہہ آپ نہیں آپ کہہ دیں کہ میں اس مسئلے سے اگری نہیں کرتا وہ دلیل پر جب آئیں گا نا پتہ چلے گا سب کو کہ آپ کا یہ آپ اسی لئے تشریف لائیں اندری آپ کی تشریف آوری اسی لئے یہاں پر کہ آپ اس مسئلے پر ہم سے مناظرہ کریں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے اور پھر کہتا میں وہابی نہیں ہوں پھر کہتا میں وہابی نہیں ہوں سیر میں کون اس بات کا قائل ہے آپ مجھے دکھائیں ایک ہزار چار سو سال میں کہ غیر اللہ سے طلب کرو تو وہ شرک ہے یہ صرف ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے اور ابن تیمیہ کے اتواہ کا عقیدہ ہے اور آپ وہابی ہیں بلکل وہابی ہیں اگر آپ کہہ دیں کہ میں اگری نہیں کرتا میں وہابی دلیل اپنا دے دینا بار بات میں لیکن اگر آپ اس بات کا وعدہ نہیں کرتے دیکھا ہم ایک دوسرے کے بات کو نہیں کٹیں گے آپ سے گفتگو کرنا ناممکن ہے بہت ہے معذرت کے ساتھ جب آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے روحانی صاحب ادھر تشریف لائیں مارا دروازہ آپ کے لئے کھلا ہے اور ہمیں بہت ہی مجھے افسوس ہے کہ آپ سے آج گفتگو نہیں ہو سکی کیونکہ میں چاہتا کہ یہ مسئلہ کھل جاتا ہے اور سب اس بات کو سن لیتے دو طرف این کے دلائل کو لیکن ہم استدلال نہیں کر سکتے میرے عزیز جب سامنے والا آدمی اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں جب مقابل سے ایک سوال کرتا ہوں تو چھپکے اس کو ایک منٹ دے دو کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے آپ کو اتنا تمیز نہیں ہے تو مقصوص کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ہفتے آپ جو اپنی طبیعت جو ہے ذرا سنبھال لیں بہتر کریں اور یہ جذبات آپ پر غصہ آگیا جذباتی ہو گیا کہ آپ کو وہابی کہا گیا لازمی بات ہے آپ کو اپنے لئے توہین سمجھتے ہیں وہابیت کو لیکن کیا کریں ہم اس بات سے بلکل پیچھے نہیں اٹھ سکتے ہیں آپ ہمارے نزدیک وہابی ہو اور وہابی ہو ایک تکفیری ہو اور ابن تیمیہ کے مقلد ہو ہم گالی کے طور پر نہیں کر رہے ہیں ہم اظہار حقیقت کے طور پر کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اسی لئے آئے ہو ادھر استدلال کرو کہ غیر اللہ سے طلب کرنا شرک ہے اگلے ہفتے اسی شرط کے ساتھ کی دوسرے کے بات کو نہیں کٹیں گے